چوہے کا گھر میں گسنا کسی آفت سے کر نہیں ہوتا یہ گھر میں آتی سمار کو گتنا شروع کر دیتے ہیں جس سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے نقصان تو الگ ہے چوہوں سے بہت ساری بیماریاں پھیلنے کا بھی ڈر رہتا ہے اسی وجہ سے کوئی نہیں کیا تھا کہ اس کے گھر میں چوہے رہیں چوہے کو بگانے کے لیے ہم لوگ کئی طرح کے سپریئے گٹے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے انفیکشن ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایسے انوٹھے پہلے داروں کے بارے میں جو ان چوہوں کے آتیوں کو جڑتے ہی سمارت کر دیتے ہیں لائف اید آجر ویدہ گروپ کے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا ہر دکھ سواگت ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھگوان گنیش کے واہن مانے جانے والے چوہے کے بارے میں جو ہمارے گھروں دکانوں گداموں میں بہت ہی نقصان پچھاتے ہیں خال سمگری کپڑے اور کئی پرکار کے کیمپی سمان کو نشٹ کر دیتے ہیں جیسے لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے ٹھیک اسی پرکار نقصان پچھانے والے ان چوہوں سے بچنے کا سب سے بہترین حل ہے یہ انوٹھے پہلے دار جو ان نقصان پچھانے والے کالے موٹے چوہوں کو بڑی آسانی سے بھگا دیتے ہیں اور یہ انوٹھے پہلے دار ہیں سفید چوہے عام چوہوں کو بھگانے والے ان انوٹھے پہلے دار سفید امریکن چوہوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یدی ان کو اپنے گھر دکان یا گدام میں رکھ لیا جائے تو قیمتی سمگری کا نقصان کرنے والے دیسی چوہے ان کے ڈر سے گھر دکان و قدام چھوڑ کر ڈر کے بھاگ جاتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان امریکن چوہوں کی اور سے رات ہوتے ہی عجیب و غریب آوازیں نکالی جاتی ہیں جن سے ڈر کر عام چوہے بھاگ جاتے ہیں یہ جو دوسرے چوہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں نہیں آپ کے گھر میں چوہے زیادہ تھے کہ ہاں بہت ہیں بہت ہیں ان کو بھگانے کے لیے اس کو لے کر آئے ہو ہاں یہ اس کو پکڑ کے مارتا ہے دوسروں چوہوں کو پکڑ لیتا یہ پکڑ کے مارتا ہے ان کو ہاں گلے سے پکڑتا ہے اچھا ان سفید امریکن چوہوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ کسی کو کٹتے نہیں ہیں نہ ہی یہ آپ کے گھار تکان و غدام میں کسی پرکار کا نقصان کرتے ہیں یہ روٹی مٹر بھا سبریاں کھاتے ہیں کپڑے نہیں کٹتا کسی لیے اور کچھ نہیں کٹے گا اچھا اس کو چھوٹا بکچا بھٹا سکتا ہے اور یہ آپ کو بھی نہیں کٹتا نہیں دیکھو واہ اس کو کھانے پینے کے لیے کیا دیتے ہو اس کو یہ ہی تمہارٹر بھگا رہا مٹر تمہارٹر مٹر گو بھی آرہی ہے روٹی روٹی سب کچھ کھا لیتا ہے آپ کو ہمارا چوہوں کے بارے میں یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں کمنٹ باکس میں جا کر جرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ضروری سے شیئر اور لائک اوشے کیجئے ہمارے آنے والے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائی جرور کریں آج کے بشے میں اتنا ہی آگے کسی اور بشے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بھگوان دنمنطری آپ کو سوسطھ رکھیں موسیقی